ان کے نام کے ساتھ رومی لگتا ہے مولانا رومی یہ رومی کیوں لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ رومن ایمپائر کی جو حکومت تھی اس کے اندر یہ ترکی آتا تھا یونان آتا تھا یہ سارے علاقے آتے تھے کونی آج تا آج تا پھر یہ علاقے زوان جب آیا تو یہ چھن گئے لیکن عرب والے اس کو رومی کہتے تھے تو کونیا میں چونکہ مولانا روم رہتے تھے اس لیے ان کو مولانا رومی کہنے لگ اور آپ کو بلخی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بلخ میں پیدا ہوئے بلخ افغانستان میں ہے اس لیے افغانی کہتے ہیں کہ مولانا روم جو ہیں وہ ہمارے اور آپ صدیقی بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ صدیقی لگتا ہے مولانا جلال الدین حنفی صدیقی اس لیے کہ آپ کا شجرہ نصف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جا کر ملتا اور آپ حنفی بھی ہیں مسلکن جو ہیں وہ آپ حنفی ہیں میں نے تو مولانا روم رحمت اللہ کی فعلی فاتحہ پڑھ دی ترکی جا کر بھی پڑھی ہے یہاں بھی پڑھ دی ہے اور آپ آخر میں یہ کہوں گا مناقب رومی اور مسنوی شریف اسے ضرور آپ پڑھئے اور مسنوی شریف کا مطالعہ ضرور رکھی ہے اور بڑی عقیدت سے پڑھئے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا کرم کرتا ہے میں نے فاتحہ پڑھ دی ہے آپ بھی ضرور فاتحہ پڑھئے اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے علم سے کچھ حصہ آتا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين